موسیقی کو خبور فرمائے ہمارے اس اداروں کی حفاظت کرے اور ان اداروں میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے جتنے بھی ہیں اللہ ان کی غیری مدد عطا فرمائے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے جو بچے آج فین کے امتحان کے لیے کوچنگ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اے اللہ ان سب کو خابل بنا اور درجہ اول میں ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے ان کے نیک مخاصد جائز مخاصد میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے ان کو خابل بنا نیک بنا ہم سب کو نیک بنا ایک بنا واخر دعوان الحمدللہ رب العالمين جب بھی نیوز دیکھتا ہوں تو صاف اور جھوٹی نیوز رہی تھی اس کی ابھی ایک اسد بھائی کوئی جلسے میں اورنگ آباد کے کوئی جلسے میں ان جو گائے کے جو نام پہ جن لوگوں کو شہید کیا گیا مارا گیا ان کے سارے لوگوں کے نام لیے اور ڈرنے کے لیے نہیں کہا کہ بھئی ہمت سے رہو کیونکہ ظلم کر رہے ہیں غیر ضروری کہ ایک گائے کے گوشت کا یا گائے کا نام لے کے ناہر بے خصول لوگوں کی جانے لے رہے ہیں تو ان کے لیے برابر وہ بات کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھڑکا و باشن نہیں کہا ہے انہوں نے وہ صاف طور پر جھوٹ بور رہے ہیں وہ زی نیوز والے یہ زی نیوز کو اس کے جو بھی انکرز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف جھوٹ کے سوا اور کوئی نیوز نہیں بتاتے ان کے اندر پتا نہیں وہ کس سے بھکے ہوئے ہیں بھک بھی گئے ہیں تو ذرا ایک بار اپنا چینل چلا رہے ہیں تو ایک بار اپنا آپ وہ جو نیوز کو جو دیکھنے کے بعد دوسری نیوز جو سچی نیوز ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو شرم آنا چاہیے وہ لوگ کو کہ بھئی ہم یہ جھوٹ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بتا رہے ہیں کم سے کم صدار آنا چاہیے تو برحل وہ ایک نیوز میں جو ہے نا آسد بھائی بھڑکاو بھاشن دے رہے وہ دے رہے بلکہ وہ بتا رہی ہے وہ میں ساری نیوز وہ پوری تخریر سنا اس میں کوئی بھڑکاو بھاشن نہیں ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں میں ایک مجاہد کی طرح جینا چاہ رہا ہوں تو مجاہد بولتے ہیں یہ لوگ کے نظر میں یہی رہتا ہے کہ بھئی یہ لوگ کچھ غلط بات لے لے کے بیٹھتے ہیں جہاد کا ان کو میننگ ہی نہیں معلوم نا مجاہد مطلب انہوں جو ہے اپنے آپ سے سٹرگل کرنا یا آنے کے لوگوں کی خدمت کرنا اس کے اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو برحال ان کو کوئی چیز ایک بات بھی اگر کوئی ان کے سمجھ میں بھی نہیں آئی تو اس کے لیے بھی وہ نیوز چینل پہ آکے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں میں زی نیوز کے جو بھی کارے کرتا ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایمانداری سے نیوز چلائیے اور یہ جھوٹ کب تک بولتے رہیں گے آپ اپنی جھوٹ بند کریے یہ اور تحفیق کیے بغیر ہی نیوز دال رہے ہیں کیا نیوز چینل چلاتے تم لوگ تو برحال اثن بھئی کی وہ تخریر میں ساری سنا اس کے اندر کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہے اگر رہا تو ہم خود بھی اس کا احتجاج کرتے تھے مگر کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیے جو ارے تم جن لوگوں کو مارے ان کے لیے وہ دہار لگا رہے اللہ سے کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما تو اس کو تم بھڑکاؤ بھاشن کہیں گے یعنی اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو بھڑکاؤ بھاشن نظر آ رہا یہ لوگ اتنے کمظرف ہو گئے ہیں ان کے اندر کمظرفی کی اتنی حد سے زیادہ ان کے اندر آ گئی ہے کمظرفی کہ بس اللہ کا نام لیے تو ان کو بھڑکاؤ بھاشن نظر آ جاتا اللہ ان کو ایک دن بہت بری مار مارے گا اور جو بھی ابھی جیسے بیچ میں بھی ایک صاحب آ کے بہت جانے کے ٹی وی چینل آنے والے ان کو بار بار دھورانے کے لیے اجازت دے رہے کہ بھائی تم ایسا بولتے جاؤ کیا بولے تھے آپ پوچھ رہے ٹی وی چینلز والے وہ گوشہ محل کے جو صاحب ہیں وہ بار بار پھر وہ ٹی وی نائن والے وغیرہ وہ لوگ کو ٹی ایر پی ملتی نا تو اسے لے کے آگے پوچھ رہے تو انہیں بار بار اس کا آیا نمبر آیا نمبر برا اس کو پہلے پڑا لکھا بھی نہیں ہے بیچارہ ہو اور اس کے اوپر اس کو کچھ معلومات نہیں ہے اور یہ ٹی وی چینلز والے اپنی ٹی ایر پی کے لیے ایک نیوز کو دس بار سو بار بتاتے پھر ہماری اپنے ذمہ دار جو پولیس کے ذمہ دار ہے وہ لوگ بھی جو ہے صرف میرے اندازے سے ہم اپنے خانون کی عزت کریں اور خانون کے دائرے میں رہے کہ اپنا کام کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ